اس کا طریقہ ہے نا ملقاق کی بات نہیں ہے نمبر ایک میں وہ کون ذات ہے جس کو آپ کو بتا دستا کہہ رہے ہیں کوئی ذات ہے کوئی انسان آپ یہ سمجھے کہ فیلال کو ماضی بچھے بزرگ کون کی بات کیوں گی جو بزرگ تھے وہ مسلمان تو آپ بھی مسلمان آسکتے ہیں بچھے کہ بزرگی کی وہ سپیشلائیزیشن کیا ہے پہلک ایک بات نہیں سمجھا گئے کہ یہ اور واقعہ ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتا دوسرا آپ انتا پرسائی کرنے کے لیے تمام بزرگ اپنا راستے میں یا اپنے قریب آنے کے لیے کوئی دروازہ کھول جاتے ہیں نشانی رہ جاتے ہیں اور وہ کتاب آپ کو چھوڑ گئے آپ نے اگر کتاب پڑی ہے تو آپ کو اس میں سے راستہ مل جائے گا راستہ پڑی آپ نے کتاب کو ذرا غور جو پڑھو اجارت کے ساتھ پڑھو بلکہ اس کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں جس کو پیر نہ ملے وہ اس کتاب کے پیر سمجھے اس کے کامل بار چل جائے گا اس کتاب کو دوبارہ پڑھو پھر اس کے بعد جائے نا آپ وہاں جاؤ اقتباس اقتصاب اقتصاب فیض فیض مدلہ یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول سے آپ برسط حاصل کرنا وہ خود بخود ہی مدلے واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھانے شروع جاتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ کیا ہے کہ یہ بزرگوں کا کیا فنکشن ہے عام طور پر بزرگ اس لیے بھیج جاتے ہیں بزرگ میں جائے تو بڑے مشکل بھی آتے ہیں پیدل آئے ہاں سے غزنیتی آئے کتنے راقتہ چلتے چلتے اور بزرگ کا فنکشن جو ہے نا آپ لوگ کے لیے فیض لاہور کے لیے آئے کہاں سے اور نہیں کہاں سے تکلیف کا کیا ہے اس لیے یہ آپ ہی کے لیے واقعہ ہے آپ کرو آپ سمجھو آپ جاؤ ضرور جاؤ اور ادھر کی باتیں نہ کرو جاک اس طرح ہم کر کے آجاؤ گلا کرنا من کر دو ایک خیال کو دوسرے خیال سے مطابق نہیں کر دیں کوشش کرو ملکہ ایک طریقہ یہ ہے ایک اور طریقہ یہ ہے ایک اور طریقہ یہ ہے اب یہ سانے طریقے اختیار کرو گے تظہیر ہو جاؤ گے کچھ لوگ قوالی سنتے ہیں کچھ لوگ نہیں سنتے ہیں کچھ لوگ سرے ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ خفی ذکر کرتے ہیں کچھ جلی کرتے ہیں اب ایک آدمی خفی بھی کرتا ہے جلی بھی کرتا ہے قوالی بھی سنتا ہے تو زیرو ہو گئے حالہ کہ تین کونہ میند کرتا ہے مکتل یہ ہے کہ تین کونہ کام کر رہا ہے اور زیرہ زیرو ہے اس لئے کہ اس میں استقامت نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے کہ بزرگ کے پاس گئے تھے ہم وہاں وہ ایک اور مزرگ آسپس چلے گئے تھے پھر ہم وہاں چلے گئے تھے دس جگہ چلے گئے تھے دس جگہ جانے والا زیرو ہو سکتا ہے ایک مقام پر کانے والا جانے والا ہم وہ اچھی62 نہ سکتا ہے اچیومنٹ کیا ہوتی ہے استقامت استقامت یقین یقشوی مجھے میں ایک رخ اور اگر دو رخ ہو جائیں مشرق بھی جاؤ مغرب بھی جاؤ تو پھر نتیجہ ہی ہو جاتا ہے کہ انتشار ہو جائے گا جرار پڑ جائیں یہ نہیں کہ غلط ہوتے ہیں دونوں دونوں صحیح ہیں لیکن دو طرف توجہ کرنے والا جائنا خراب ہی ہو جاتی ہے کہ آپ یوں سمجھ لو کیا فلو شیر بھی سننے چاہیے چال کیسی یہ چل گیا رستہ کہا گا چلتے چلتے بدل گیا رستہ شیر دیکھو آسمان تھا میری نگاہوں میں پاؤں سے ہوں نکل گیا رستہ تو رستہ چل گیا تو رستہ دیکھتے آسمان دیکھتے لگ گیا اب تو دوسری طرح دیکھتے لگ جائے گا تو یہ گھوم ہو جائے گا اس طرف جسے چیٹی پہنچ رہے چیز بلایا جا رہا ہے وہاں جہاں تو دوسری طرح چل پڑا کہ اس نے بھی بلایا تھا اس نے بھی بلایا تھا آج شام کو دو جگہ میرا کھانا تھا پھر کہتے ہیں میں بھوکست ہو گیا دو جگہ کہتے جائے گا کہتے ہیں کہ دو ماسٹر کو سیوائے مضافق کے اور کوئی راجی نہیں کہتا ماسٹر کو دو ماسٹر نہیں ہوتے ماسٹر ایک ہوتا ہے ایک ماسٹر کو راجی کہتے ہیں ماسٹر میں مالک تو مالک کا انتہا نشمت اللہ کے بیو صلی اللہ علیہ وسلم تھے آگے ایک آپ کا کوئی راج نمات نہیں گزارا آج ہے آج ہے آج ہے اس نے گزارا کر آج ہے اس میں بھی یہ ہے پہلے ہمارے اوپر بوجھ ہے قیادتوں کے بوجھ ہیں عقیدتوں کے بوجھ ہیں اور پھر ہم دو راستوں پر جلیں دو راستوں کا مسافر جانا بڑا مشکل ہے کہیں پہنچیں اس لئے ہم اکتب دعا کرتے ہیں کہ جا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا آپ کو پہلے دن بدایا تھا ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہوتا راستے ہی ایک راستے پاس اور ماننے والا گمراہ نہیں اسے گئی کیونکہ گمراہ وہ تھے جس کی باتھوچ ہو گمراہ کیا کہاں پہلے ہوتی ہے جہاں آج ہے ان کے پاس سوچنے کی گنجائش ہو جب فیض نہ کر گیا کہ ہم نے اس آج بھی کہنا ماننا ہے وہ جی کو نہیں جو اسے پہلے ماتے جاؤ ایک نہیں اگر دو ہو تو سوچنا پڑ جائے گا اور سوچنے میں ایک گھبراہ ہی پیدا جائے گی نفس پیدا ہو جائے گا اسی لئے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ایک آواز پر سفر کر لو اور آمدہ پر لوگ دو آوازیں یا تین آوازوں کے سفر کرتے ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے دونوں آوازوں میں تیری کونسی آواز ہے پھر وہ آواز پچانی مشکل جاتی ہے اس لئے آپ کو یہ بچتنا ہے کہ اللہ اللہ کبیس صلی اللہ علیہ وسلم کے بات باننا ہے پہلی بات جائے کسی بزرگوں کے پاس ایک جانا ہو کہ ایک کی بات سن کر اس پر اپنے وقت چلا جاتا ہے اور وقت چلا جانے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اللہ تیرے ہال خلقت کو جہنڈی گول ہے اردم فرید تے گول کچھ چیز آپ کے شاہت ہے نا مطلب آپ اپنے یقین کے ساتھ چلتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کامیابیتا فرمائے مطلب آپ اپنے یقین کے ساتھ چیزیں